اس نچکاری کی وجہ سے کیا واقعی پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ نچکاری سے اس خسارے سے نکلا جا سکتا ہے اگر ہم فیرلی آکشن کریں کہ پاکستان میں آئے دن ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کو پنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہنگامی بنیادوں پر ایکشنز لینے پڑیں گے تو پاکستان میں مارکٹ پرائسیز کو پنٹرول کرنے کی اس طرح سے پولیسیز نہیں ہیں تجاتی خسارہ کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ برامداد ہے وہ پاکستان کی درامداد سے دبل سے بھی زیادہ ہیں یعنی اتنی چیزیں ہم پاکستان سے ایکسپورٹ نہیں کرتے جتنی چیزیں ہم پاکستان میں امپورٹ کرتے ہیں